عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تیل کی قیمت دو ماہ کی بلند ترین صدہ پر پہنچ گئی پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے جبکہ آگرہ ذرائع کے مطابق گزشتہ گیارہ دنوں میں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان رہا ہے مقامی صدہ پر بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس پر مزید بات کریں گے رانا تارک سے رانا تارک عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اثرات پاکستان میں کب تک پہنچنے کا امکان ہے بلکل عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں برینٹ آئیل مارکٹ میں خام تیل کی قیمت 83 اچاریہ 72 ڈالر فی بہر ہے جبکہ وپ آئی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت 81 اچاریہ 22 ڈالر فی بہر ہے 16 جنوری کو مقامی سطح پر بٹونی مصنوعات کی قیمتوں کے تیل کیلئے ورکن جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے وسطہ 11 دنوں میں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا روزان دیکھا گیا ہے یہ کہنا ہے اوگرہ جرائے کا مقامی سطح پر بھی بٹونی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اوگرہ بٹونی مصنوعات کی قیمتوں میں سے متعلق جو سمری ہے وہ 14 جنوری کو وزارت خزانہ کو بجھوائے گی 15 روز کے لیے بٹونی مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان جو ہے 15 تاریک ہوگا رانہ تاریک اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں اپوزیشن لیڈر شہباہ شریف نے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کی انکان پر اظہار تشویش کیا ہے اپنے بیان میں شہباہ شریف نے کہا کہ تین دن بعد پیٹرولی مصنوعات قیمتوں میں 6 روپے فی لیڈر اضافہ کی اطلاعات تشویش ناک ہے حکومت فلفور مارکٹ میں پھیلنے والے اطلاعات پر اقدام کرے زخیرہ اندوسی نہ ہونے دی چاہے اگر بہران پیدا ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی دوسرے جانے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی آگ کو مسید تیز کردے گا مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں ناٹیٹو نیویس یوکی اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیئرمن سید تارک محمود الحسن کا کہنا ہے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں رابطہ کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر مسئلہ بیان کرنے کے بجائے اوورسیز پنجاب کمیشن سے رابطہ کریں ویب پورٹل پر شکایت درج کرائیں یا پھر فون کر کے آفیس آ کر شکایت سے آگاہ کریں ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہے لندن میں نائٹیٹو نیو سے گفتوق کرتے ہوئے سید تارک محمود الحسن کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ بلکل ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیر بین سید تارک محمود الحسن صاحب موجود ہیں یہ تارک فریکونٹ ٹیول نہیں کرتے رہتے ہیں برطانیوں کے اندر تو جب بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جانے کی کوشش کریں کہ یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کر کے آ رہے ہیں کیونکہ آئی روز ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چند روز پہلے بھی لندن کے اندر اوورسیز خاتون تھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی درد سے ایسے کیسز گزرتے ہیں جس پہ اوورسیز پاکستانی واقعی رہتے ہیں میرے سامنے تو ایسے نہیں ہوتے لیکن یقینی طور پہ اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں اپروچ کرتا ہے ہمارے پورٹل کے ذریعے یا ہمارے آفیس آکے تو ہم فول طور پہ ایکشن لیتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں سے ہم نے اسٹریلیا انگلرنڈ امریکہ اور سپین سے آئے ہوئے لوگ اور خاص طور پر اٹلی سے آئے ہوئی بھی خاتون جن کا ایشو تھا ان کا ایشو ویدن نے فیفٹین ڈیز ریزولف کروایا ہے اچھا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مختلف چینلز پہ جا کے یا یوٹیوب چینل پہ جا کے اپنا جو ہے وہ موقع بیان کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے پورٹل پہ دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کیس ہمارے پاس ریجسٹر نہیں ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کرنے والی ہے کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کو ایشو ہوتا ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے یا پنجاب کے کسی ادارے سے کسی بھی اوورسیز کو مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ان کا جو ادارہ ہے جو ان کے معاملات کو اڈریس کرتا ہے جو ان کے ایشوز کو ریزولف کرتا ہے تو وہ اوورسیز پنجاب کمیشن ہے وہ ہمارے پاس آئے آ کے اپنے شکایت درج کرے وہ جو نمبر جنریٹ ہوگا وہ نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر لے اور انشاءاللہ آئی پرامیس کہ ویدن ایٹ ٹھرٹی ڈیز ہم اس کا مسئلہ حال کریں اچھا ویسے تو عام تاثریحی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کمیشن پنجاب ہے یہ صرف قبضے چھوڑنے والا ادارہ ہے ام ایم ایم ایٹھا ہے اصل میں ہمارا جو ادارہ ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ولفیر اور اس کے انصاب میں جو رکافتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور جس طرح سے جو ولفیر کا کام ہے یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے وہاں پر ٹیفٹا سینٹر ٹوریزم سینٹر اور فیزلیٹیشن سینٹر اور انویسمنٹ سینٹر ٹوئنٹی فور سیون کال سینٹر ان ساری چیزوں کا آغاز کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمارے آرڈی جو نادرہ ہے وہ کام کر رہا تھا تو ہم آنے دن پاسپورٹ سر بھی لکھے آ رہے ہیں ایک توچھو میں بھی آپ کو دلا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے بھی ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ ایس پی کی پرمیشن کے بغیر درج نہیں ہوتی اس کی سینٹیویٹی کی وجہ سے اسی طرح اوورسیز پاکستانی کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی جائدات کے اوپر کسی قسم کا کوئی چھوٹی عدالت سٹے نہ دے سکے جب تک اس کو ہائی کورڈ یا سپیم کورڈ اندر نہ سنا جائے کیونکہ یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں کوئی بندہ سٹے لے کے ان کا سارا جو ہے وہ سسٹم ہی خراب کر دیتا ہے جائدات سیل ہو جاتی ہے اصل میں یہ جو سٹے کا میٹر ہے یہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں جیسے ہم نے پچھلے دنوں ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان ویزٹ کرنے گیا تو رات کو اسے گرفتار کر لیا گیا پتا چلا کہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر دھری تھی جو اس کے عزیزو کارب نے کرائی ہوئی تھی اور وہ ایپسکونڈر کے طور پر اشتہاری کے طور پر اسے ڈیل کیا گیا ہمیں پتا چلا ہم فوری پہنچے ہم نے اس کی زمانت کروائی اور اس کے بعد میں آئی جی پنجاب سے ملا آئی جی پنجاب صاحب سے بات کر کے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز کے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوگی تو اسے آتی گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اطلاع کی جائے گی کہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے آپ بیل بھی فور ایڈریسٹ کریں اور اپنے جو حقوق ہے اس کے مطابق اکثر سائز کریں تاکہ اسے پتہ تو ہو کہ میرے خلاف کچھ ہے اسی طرح سے ہم کو سیول کورٹ کے بارے میں بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اوورسیز کا مسئلہ جو ہے یہ درینہ حل ہو سکے اور جو ہائی کورٹ کے اندر سپیشل ایک سیل بنیا گیا ہے اس کی افادیت کتنی ہے بہترین افادیت ہے ہمارے پاس ایڈیجرن ریجسٹرار جو ہیں وہ ایک ڈیزیگنیٹ کی ہوئے ہیں جنابے چیف جسٹس صاحب نے اور اسی طرح سے ڈیپٹی ریجسٹرار بھی موجود ہیں کس نے کیس ریزولو ہو چکے ہیں کتنے کیسز نہیں آئے ہیں ڈیزیگنیٹڈ جج موجود ہیں ہائی کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ اور سیول کورٹ تک ڈیزیگنیٹ جج موجود ہیں چھ ماہ کے اندر اندر کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے ہر حال میں پندرہ دن سے زیادہ ڈیٹ نہیں جیدیاتی صرف یہ ہے کہ ہمارے کئی اوورسیز پاکستانی اس چیز سے اس چیز کو جانتے نہیں ہیں تو ان سے گزارج یہ ہے کہ اپنے وکیل سے کہہ کہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کرے ہر حال میں تاکہ انہیں انصاب میں جو رکاوٹ ہے وہ جلد ممکن ہو سکے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے دو روزہ دورے میں انہوں نے اسپانوی ہم منصف سے ملاقات کے علاوہ اسپانوی پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا عراقی نے پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کی بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا شاہ محمود قریشی کے دورہ اسپین کی حوالے سے تفصیلات جانے گے نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسپین کے دو روزہ دورے کے بعد واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں وزیر خارجہ ہسپانوی ہم منصف خوسیم اینوئل کی دعوت پر دس جنوری کو میڈریڈ پہنچے تھے ائرپورٹ پر مقامی ہسپانوی حکام کے علاوہ سفیر پاکستان سجاہ تلیڈا ٹھور اور پاکستان امبیسی کے عملے نے انہیں ویلکم کیا اسی روز رات پاکستان ہاؤس میڈریڈ میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے ہسپانوی تنگ ٹینکس جنرلس دفاعی اور علمی امور کے ماہر اور مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے اعزاز میں زیافت کا احتمام تھا گیارہ جنوری صبح وزیر خارجہ نے ہسپانوی پارلیمنٹ کا دورہ کیا اور کانگرس کی صدر سمیت پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کی اسی روز شاہ محمود قریشی نے کانگرس کی فارن ریلیشن کومیٹری کی عراقین سے ملاقاتیں بھی کی گیارہ جنوری کو ہی وزیر خارجہ نے اپنے ہسپانوی ہم منصب خوصے مانوئل کے ساتھ ملاقات کی اور پھر مشتر کا پریس کانفرنس بھی کی گیارہ جنوری کو ہی وزیر سانت و تجارت اور سیاحت ماریا ریل سے بھی ملے اسی روز وزیر خارجہ نے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کی اور پی ٹی آئی سپین کے ایک وفظ سے بھی ملے یعنی فارم نیسٹر نے گیارہ جنوری کو بھرپور مصروف دن گزارا بارہ جنوری کو یونائٹیڈ نیشن ورلڈ فورم اورگنائزر کے سیکریٹری جرنل مسٹر زوراب سے ملے اور پھر بعد دوپہر وطن واپس روانہ ہو گئے انہیں ہسپانی وزیر خارجہ خوصے مانوئل سفیر پاکستان شجاعت علی راٹھور اور اہم پاکستانی اور ہسپانی حکام نے میڈرڈ ائرپورٹ پر الویدا کیا وزیر خارجہ نے ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری اور سہہ سمیت اگر کئی شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا دونوں موالے کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں پاک سپین تعلقات کو ایک قدم مزید آگے لے جانے کے عظم کا اعادہ کیا پاکستان باکستان پاس تابع لگا سب بے اجمال تابع کنسا تمہا احساب تابع تمہا براحhold اگر پاسید پاکستان اوسیقی کونٹیوز اللہ اکیش تیوز ایموز تراتاو اسی تیما کہ نوستو کودیو چیویل ایموز ریجیم دیفرینسیارو نیفرینسیارو پاکستانی کمیونٹی که پاکستانی کمیونٹی که پاکستانی کمیونٹی که مراکات میں سپین میں مقیم ایک لاکھ تیس ہزار پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ذکر کیا گیا اور سپین میں ایک پاکستانی سکول کے قیام اور بینک کے قیام کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت کے معاملے کو زیرے بحث لایا گیا اس بھرپور دورے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ پاک سپین تعلقات کو نہ صرف فروغ بلے گا بلکہ تجارت سیاحت اور عالمی و علاقائی امور پر دونوں موالک ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے شاہد احمد شاہد 92 نیوز میڈریڈ سپین دورہ سپین کی موقع پر وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے 92 نیوز سے خصوصی گفت لگی انہوں نے کہا کہ سپین کے ساتھ سیاسی اور سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں سپین کے وزیر خارجہ سمیہ دیگر حکام سے مصبت ملاقاتیں نہیں سپین کے ساتھ ایکنومک پارٹنرشپ قائم کریں گے میڈریڈ میں نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے باتشت کرتے ہیں مزید کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہم احمد قریشی اس وقت موجود ہیں جو سپین کے دورے پر آج کل میڈریڈ میں ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے تو مری میں جو اندوناک ثانیہ ہوا ہے اس پر افسوس نہ صرف پاکستان میں بسنے والے غم زدہ ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ورسیس پاکستانی ہیں وہ اس گام میں برابر کے شریک ہیں کیا کہیں گے آپ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے میں اظہار حمدردی کرنا چاہوں گا ان خاندانوں سے جو متاثر ہوئے ہیں اور دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے جدا ہوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرفت فرمائے اور ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں آئندہ اس قسم کا ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ ایسا واقعہ آئندہ نہ ہو سپین کے ساتھ پاکستان کے قدیم تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں سیالکورٹ کے اس محنت کاش سے لے کے جو اپنے ہاتھوں سے فٹوال بناتا ہے اور سپین کے جو گراؤنڈ ہیں ان کو رونت بخشتا ہے تمام تر جو میدان ہیں وہاں پہ مواقع موجود ہیں باہمی تعاون کے حالیہ دورے میں باہمی تعاون کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم مزید کامیابیوں کی طرف گام دن ہیں بڑی اچھی نشستیں ہوئی ہیں میری ان کے وزیر خارجہ سے ان کی جو جو فورن لیشنز کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے جو پریزیڈنٹ ہیں کانگرس آف ڈیپیٹیز کی ان سے اور جو ان کی وزیر ہیں انڈسٹریز کامرس اور ٹورزم کی اس پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہم سپین کے ساتھ ہمارے سیاسی تعلقات تو بہت اچھے ہیں ابھی ہم نے اپنی ستر سالہ سفارتی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو ہم نے شایان شان دریجل اس کو منایا ہے ٹھیک مل کر منایا ہے آج میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تعلقات کو ایک ایکنومک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں اور کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح ہماری جو یہاں کمیونٹی ہے جو ایک لاکھ پچیس تیس ہزار کے لگ بگ ہے اسے ہم کس طرح اور زیادہ موثر کر سکتے ہیں ان کے لیے آسانیہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے اور مواقع کس طرح پیدا کر سکتے ہیں کس طرح ہم سپین اور پاکستان میں جو ہماری بائی لیٹرل دو طرفہ تجارت ہے اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں سپین کی انویسمنٹس جو ہیں ان کو ہم کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں جو سپینش کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے بہتر محول کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اس پر ایک تفصیلی آج کفتگو ہوئی ہے کس طرح ہم اپنے دفاعی تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں کس طرح ہم ٹورزم کا ان کا تو بہت بڑا ایک اساسہ ہے اور یہ عربوں ڈالر کماتے ہیں اپنی ٹورز انڈسٹری سے تو ہم کس طرح ان کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح آپ نے اور سیز پاکستانی کا ذکر کیا تو ڈیویل نیشنالٹی کی بات آپ نے وہاں پہ کر دی جہاں پہ بسنے والے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ بینک بھی ہے انہیں بچوں کے لیے ایک سکول بھی شاہیے کیا آپ کی پی ٹی آئی کی اس حکومت میں یہ ممکن ہو سکے گا دیکھئے ابھی میری پی ٹی آئی کا ایک وافت تھا ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور انہیں ان دونوں مسئلوں کا ذکر کیا ہے انہیں پینک کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے سہول کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے اسکول کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فیزبل ہے اور اگر ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے تو اس پہ تبادہ خیال ہوگا اور سیز پاکستانی پاکستان کی میشت میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیا انہیں صرف ووٹ کا حق دے دینا کافی ہے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ انہیں ایوانوں میں نمائندگی بھی دی جائے اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی میری بات تو یہ ہے کہ چوہتر سال میں تو کسی نے ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو یہ حق بھی تحریک انصاف کے حکومت دے رہی ہے اس کے لیے قانون سازی کی گئی تو جب ووٹ کا حق ملے گا تو اس کی بات میں ان کا وزن بڑھے گا اس کے بعد جب جول ممبرشپ کی جو قدغن ہے وہ ہٹتی ہے تو ایوانوں میں نمائنگی بھی مل جائے گی ان کو آپ نے ذکر کیا آپ پاکستان میں حکومتیں بدلتی رہی ہیں جمہوری حکومت نیم جمہوری حکومت ڈیکٹیٹرشپ آپ پڑے زیرک سیاستدان ہیں پاکستانی عوام کی حالت کا بدلے گی جب آپ صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے جو ملک کو لوٹتے ہیں اور اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اور سیس پاکستانیوں کے لئے کوئی پیغام دے دیں اور سیس پاکستانی ہمارا بہت بڑا اساسہ ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے جو ریمیٹنسز پچھلے سال بیچی ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لئے سہولتیں پیدا کریں ہم نے دو تین سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ آپ کے لئے ایک نئی سہولت بنائی ہے تاکہ آپ آسانی سے بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ اپنا پیسہ اپنے خاندانوں کو منتقل کر سکیں ہم نے اپنی کار سکیم اور اپنا گھر سکیم انٹیڈیوز کی ہے نیا پاکستان سیٹیفیکٹ انٹیڈیوز کیے ہیں تاکہ آپ انویسمنٹس کر سکیں اور اس پر آپ کو محکول ریٹرن بھی ملے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کانسلر سرویسز ہیں ان میں بہتری لائیں پرائیم سٹر کے سیٹیزن پورٹل کے ساتھ ساتھ انفورن سٹر کا پورٹل لانچ کیا گیا ہے جس سے کہ لوگوں کی فورن آفیسہ کرسائی میں آسانی پیدا ہوگی بجا سہی مگر پھر بھی اور سیز کے مسائل کم نہیں ہوتے نجانے کیوں ہمارے ساتھ جب ہم ائرپورٹ پہ اترتے ہیں ایک عجیب قسم کا سلوک وہی پہ ہوتا ہے روئیوں کی بات ہے مائنشیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس مائنشیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ میرے ساتھ تھے فورم نیسٹر جناب شاہد قریشی جو پاکستان کے حالات اور آورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے متعلق گفتگو کر رہے تھے آسٹریا میں فلورونا نامی وائرس کا پہلا کیس سامنے آگیا ہے ایک نوجوان خاتون ایک ہی وقت میں کرونا اور انفلوینزا کا شکار ہو گئی میکرون ویرینٹ اب تک آسٹریا میں قابو میں ہے منگل سے بو تک کرسمس کی تاتلات کے بعد وسیع پہ مانے پر ٹیس کے بعد نئے انفیکشنز کی تعداد ستنہ ہزار چھے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے وزارت داخلہ اور صحت نے اطلاع دی ہے کہ وبائی امنراس کے آغاز کے بعد سے اب تک چوبیس کھنٹوں کے اندر آسٹریا میں پہلے کبھی اتنے نئے انفیکشنز کی اطلاع نہیں ملی میڈیونی ویانا کے مرکز برائے وائرولوجی نے اعلان کیا ہے کہ ایک نوجوان خاتون میں انفلوینزا کے ساتھ دہرے انفیکشن کا پتا چلا ہے اور اس کے ساتھ بلیٹین اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھتے رہیے نیتو نیوزیوک